مولا علی کی قبر امام صادق کے زمانے میں جا کے آیاں ہوئی اتنے عرصے تک مخفی قبر رہی مولا علی کی جناب زہرہ کی چالیس جگہ مولا علی نے قبریں بنائی اصلی قبر ایک اور تھی انتیس قبریں اور جگہ بنائی چالیس قبریں بنائی کہ لوگ نہ جائیں اس بات کی طرف کہ کہاں کہاں قبر کھو دیں گے اور کہاں سے سیدہ کی جنازے کی توہین کریں گے کیا ہوا حجاج ابن یوسف نے تین ہزار جگہ گڑھے کھدوائے اس جگہ جہاں آج مولا علی کا مزار ہے نا اس خطے کے اندر کیونکہ اس سے اندازہ تھا کہ اس طرف اسے بتایا گیا اس طرف جنازے لے کے گئے تھے تو اس سمت میں تین ہزار جگہ گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکالوں گا یہاں سے علی کا جنازہ نکلائے گا اور پھر اسے لٹکاؤں گا ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے بھئی نہ یہ کسی کے دشمن نہ یہ کسی سے کچھ کیونکہ معصوم ہیں معصوم ہیں عادل ہیں معصوم ہیں انہوں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا یہ تو عالم لوگ تھے یہ تو سخی لوگ تھے یہ تو شجاہ لوگ تھے ان سے تو لوگوں کو فائدہ ہی ہونا تھا آخر ان کے ساتھ یہ ہوا کیوں اب یہ میں نے اتنا لمبا سوال بنایا ایک جملے میں مولا علی سے سوال ہوا تھا مولا یہ سب کچھ جو آپ کے ساتھ اور آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ایک چاہنے والے نے سوال کیا مولا علی سے تو مولا علی نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت فرمائی اور جب آیت تمام ہوئی تو فرمایا ہے اس آیت کا مزداق ہمیں یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اَمْ بِحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اور ہم نے اللہ کہہ رہا ہے اور ہم نے اللہ ہم کے ساتھ ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے ہم نے آلِ ابراہیم کو قرآن بھی دیا ہے اور نبوت بھی دی ہے وَآتَاهُمُ مُلْكَ نَزِيمَ اور ہم نے آلِ ابراہیم کو امامت بھی دی ہے یہاں ملکِ عظیم سے مراد امامت ہے والا فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ حسد ہوا کہ جنہیں اللہ نے انعامات سے نوازہ تھا وہ ہم ہی تو ہیں جنہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی تو کچھ لوگوں کو ہم سے حسد ہو گیا اب میں اگر لفظ بدل کے اور لفظوں کو بہتر کر کے یوں کہہ دوں کہ اہلِ بیعت کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ حسد کرنے والا حسد ہے لہٰذا کم سے کم ہم علی کے چاہنے والوں کو حسد کی بیماری کے قریب نہیں جانا کسی سے حسد ہمارا کیا کیوں کوئی ترقی کر رہا ہے کوئی عظمت پا رہا ہے کسی کو کوئی مقام مل رہا ہے کسی کو کوئی حیثیت مل رہی ہے تو ہمیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے امام سجاد کو سجاد کہتے ہی اس لئے ہیں کسرت سجود کی وجہ سے سجاد سید الساجدین کسرت سجود کی وجہ سے یہ جو دن میں دسیوں مرتبہ بلکہ سیکروں مرتبہ ہر کچھ دیر کے بعد امام سجاد سجدہ کرتے تھے وہ کیوں کرتے تھے ان میں ایک سبب یہ لکھا ہے کہ جب حضرت کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو فلاں بھائی کو فلاں ایک شخص کو اللہ نے کسی انعام سے نواز آئے کسی مقام سے نواز آئے کسی نعمت سے نواز آئے تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر عدا کرتے تھے کہ کوئی خوشحال ہو گیا ہمارے ہاں تو دلی بند ہونے لگتا ہے اگر کوئی خوشحال ہو جائے ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و حال امامہ دھڑکہ نہیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں بھائی اگر کسی کو گاڑی مل گئی کسی نے گھر اچھا بنا لیا پیسہ بہت ہے ان کے پاس موسیقی